آج کا یہ نورانی جیشن اور اس میں جناب احمد بجنوری صاحب کے نظامت میں تو سوچ رہا تھا کہ مثال بھائی غیلون شہد اب نہیں آئیں گے لیکن میری خوش نصیبی ہے کہ وہ ڈائس پہ آگئے ورنہ مثال بھائی سے ہی کام چلانا پڑتا اور مثال بھائی کینئے تو ابھی کلیم ازغر صاحب نے چار مصرے جو پڑھے اس میں جناب حضرت اہور کا ذکر آیا میں چار مصرے میں پہلے بیش کرتا ہوں اور کلیم ازغر ہیں تو جناب ازغر علیہ السلام کا بھی ذکر آ جائے گا ایک نعر سلوار مولانا کم سے کم آپ سے گزارش ہے کہ آپ کا وہ مقام نہیں ہے آپ ادھر تشریف لیں اور میں گزارش کروں گا یہ جو لوگ باہر کھڑے ہوئے ہیں یہ فرشے ویلا ان کو بلا رہے ہو وہ نہیں آ رہے ہیں ایک نعر سلوار بھی آئیے اندر آئیے سنیے صاحب چار مصرے سنیے اگر ذرا بھی کچھ پسند آئے تو اگر کچھ لوگ آگے آ جائیں گے تو میں سمجھوں گا کہ میری کہ لاکھوں ہو نہ سمجھ نہ سمجھ تو کوئی فائدہ نہیں کہ لاکھوں ہو نہ سمجھ تو کوئی فائدہ نہیں کہ لیں بھائی ہر ہر جیسا صرف ایک سمجھ دار چاہیے مولا ہی مجھ میں آجا جائے خاص طور سے آپ کے سامنے پوچھیں خاص طور سے دیکھیں خاص طور سے خاص طور سے خاص طور سے آپ کے سامنے پوچھیں خاص طور سے آپ کے سامنے پوچھیں خاص طور سے آپ کے سامنے پوچھیں سمجھ دار چاہیے دو مشرے مولای مجمع ہیں جہاں جہاں درات ہیں سنے صاحب چلیں بھائی سنیے کہ جب سے مثال بھائی جب سے سنا ہے باپ سے عربیت کا ہے سوا ارے سغر مچل رہے ہیں کہ تلوار بھائی دیکھیں آپ عصد نقلی نصیر آبادی صاحب کو سن رہے ہیں اور لطف تو یہی آتا ہے کہ مصروں سے زیادہ انہیں دیکھنے میں لطف آتا ہے اچھا لگتا ہے پورے شیر کا بلکل عکس بن جاتے ہیں اور عکس بندی کر دیتے ہیں بلکل مظہر بن جاتے ہیں شیروں کے دیکھنا ہے آپ پوری طاقت و طوانائی کے ساتھ پڑھتے ہیں یہی تو عصد نقلی نصیر آبادی صاحب کا خاصہ ہے مہترم جناب ویسال مہدی صاحب اور مصال مہدی صاحب کی نحیب سے آواز پر تشریف لانے والے مہترم عصد نقلی نصیر آبادی صاحب نارا حیدری بڑی محنت سے پڑھتے ہیں سرکر آمین سرکر چار مصر میں آؤٹیش کر رہا ہوں سنے بھئیہ کھاس اور چھے کہ ٹھہرا ٹھہرا ہوا ہے قافر لئے حج بہکم رب خاص طور سے جا 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 رہا تھے دیکھئے گا کہ ٹھہرا ہوا ہے قافر لئے حج بہکم رب اور ان کے بیج بیٹھا ہے دولہ غدیر کا اور ان کے بیج اور ان کے بیج بیٹھا ہے دولہ غدیر کا اور ان کے بیج بیٹھا ہے دولہ غدیر کا خاص طور سے بھی کہے گا کہ محفل سنے بھئیہ محفل نجف کی نجف ہن محفل نجف کی ساف اور بتاتی ہے یہ آسد اور پل بھر میں پل بھر میں آنے والا ہے مولا غدیر مولا غدیر کا پل بھر میں آنے والا ہے مولا غدیر کا مولا غدیر پل بھر میں آنے والا ہے مولا سنے بھائی خاص طور سے ایک قافیہ میں نے پیش کیا شاید کسی قابل ہوگا کہ دہشت دہشت گروہ سے کہہ دو کہ اب اپنے دنگی میں سنے دہشت دہشت گروہ سے کہہ دو کہ اب اپنے دل کی نے ربس جلد ہونے والا ہے ہم لا غدیر سرکار بھر میں سرکار ہم جو دو ہونے والا ہے ہم غدیر کا ایک نعرے سلوات دے دیئے خاص طور سے ایک بہت بلند نعرے سلوات دے دیئے خاص طور سے ایک بہت پرانا مصرہ تھا کہ دنیا فقیر ہے میرا مولا بھی بہت پرانا ہے پرشید بھائی صحیح کہہ رہا ہے صرف سلسی کی زمین سے یہ مصرہ اٹھا تھا لیکن اب یہ آواز میں کوئی فرط نہیں ہے وہ مولا کی دین ہے ایک نعرے سلوات دے دیئے خاص طور سے چار مصرے پہلے آئے اور سن لیجیے آپ خاص طور سے دیکھیں گمیں پرشکا کہ ماں نے ماں نے سنا کے خندہ کو خبر کے مارکے خاص طور سے دیکھیں کہ ماں نے سنا کے خندہ کو خبر کے مارکے ارے بچپن سے بچپن سے مجھ کو عاشق غازی بنا دیا ارے بچپن سے مجھ کو عاشق غازی بنا دیا اور شبیر نے بتائی خبر کے مجھ کو عاشق کر بھرسے آزام نمازی بنا دیا میں پیش کرو میں نے کہا تھا جس سوچرے کیلئے دنیا فقید ہے میرا مولا اس مصرے کو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں خاص طور سے میں نے جو گرہ لگائی ہے چونکہ دو ہزار گیارہ اور دو ہزار تیرہ میں مجھے کربلا اور نجف اور ایران جانے کا موقع ملا یہ میں نے مصرے دو ہزار گیارہ میں کہے تھے میں اس کو پیش کر رہا ہوں خاص طور سے ایک بازے بلند نارے صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے میں نجف میں ہوں سامنے میرا مولا جو میں نے اشار مہاد جو تصور کیا میں نے لکھے وہ میں پیش کرنا چاہا کہ بے مثل ہے زمانے میں اور بے نظیر ہے داماب ہے رسول کا روشن زمین ہے ارے کوئی سنے تو سنا رماب ہے رسول کا روشن زمین ہے زال بے خاص ہوتے ہیں کہ محسوس میں نے جو مصرہ لگایا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے نجف کی زمین بار ارے دنیا فقیر ہے میرا مولا گاہ چنے ہیں خیزر 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 خدا سلامتا ہے ان آوازوں کو مولا سلامتا ہے سرکار 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 دنیا خدا سلامتا ہے ان جوانوں کو مولا سلامتا ہے کہ محسوس ہو رہا ہے رنہ جفر کی زمین بار دنیا فقیر ہے میرا مولا میر ہے آنا دنیا فقیر ہے میرا مولا میر ہے مولا بس وہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب سائل نے کہا اے پالنے والے تو گوار رہنا میرے میں تیرے در سے خالی ہاتھ ہاتھ جا رہا ہوں یہ سننا تھا کہ رکوع کے حال میں تھا میرا مولا میں نے اس منظر کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے شاید کسی قابل ہو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں سنیے کہیں بھائی شیئر سنیے کہ دی تھی بھائی خواہ کہ دی تھی انگوٹھی اس لیے اپنا بھائی کے ہاتھ سائل مسجد کے در پہ تھا مولا مسجد میں ہے رکوع کے حال میں کہ دی تھی اگوٹھی اس لیے اپنا مصر سانی خاص طور سے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اپنا بڑھا کہار رم مولا سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر کہ سنیے وہ یہاں کہ نہیں تو وہاں کہ تھا ادھر کھاں 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 وہ انگوٹھی بھی حضرت سلیمان کی تھی کہ مولا 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 سمجھ رہے تھے کہاں کا فقیر پیزان صاحب کہاں کا فقیر وہ فریشتہ تھا فقیر نہیں تھا مولا سمجھ رہے تھے کہاں کہاں کا فقیر کیا کیا ہوا ہمارے سنیے 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 بخل لکا تو کہاں دیا اور بھول بھی گئے اور ہم کو تو یاد آج بھی روز غدیر سنیے 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 ہم کو تو ہم کو تو یاد آج بھی روز غدیر ہے ہم کو تو یاد آج بھی روز غدیر ہے بیٹا جس جوز سے پڑھتے ہو اس جوز سے سنا بھی کرو ماشاءاللہ سلام ترکو اگنارے صلوات دیجئے خاص ہم کو تو بس وہ ایک شیر پیش کرنے جا رہا ہوں جو تصور میں آپ کو رہ جائے گا سنیے ساب شیر کہ زنجیر جو پنہائی تھی بیمار کو کبھی مصر سانی جاں جاں درات ہیں زنجیر جو پنہائی تھی بیمار اور بیمار کبھے اور نسل یزید آج بھی اس میں ہز ہز بیمار شیر زنجیر ے کیونہ ساب جو ساب ساب شیر اور یکی ساب 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 میں پیش کر رہا ہوں آج آپ دیکھ لیا سیر ہے کی نہیں زنجیر جو پنہائی بیمار کو کبھی زنجیر جو پنہائی تھی اور بیمار کو کبھی اور نسل یزید آج بھی اس میں اسیر ہے نسل یزید اس میں اسیر ہے کہ نسل یزید آج بھی اس میں اسیر ہے اور باب مراد کہتے ہیں جس کو اصد سبھی باب مراد کہتے ہیں جس کو اصد سمیر اروا تو سراجہ کا جناب امیر ایک نعرہ سلوہ تک اور بھیج دیجئے خاص طور سے چونکہ گراف حیدر 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 ایک بہت بڑا آگ کا ماتم پسچم کی تو بات یہاں کا جواب ہی نہیں ہے لیکن الہباد میں بھی ایک بہت بڑا پروگرام ہوا جو سمولانا قلب جواسہ موجود تھے ہزاروں کا مجموع تھا ہزاروں کا بس میں نے وہاں یہ پڑھا تھا یا یہاں پڑھنا ہوں وہ چار مصرے میں بیش کر رہا ہوں چونکہ گراف ایجنسی پورے ملک میں اور بیرین ملک بھی ان کی بات جاتی ہے اس لئے ڈائس کے خلاف جو بغدادی ہے میں نے اس کو کہا ہے کچھ وہ میں بیش کرنا ہوں خاص طور سے سنیں جوان سنیں ہمارے ساتھی سنیں بزرگ سنیں خاص طور سے سنیں بھی جا کہ حیران سنیں بڑا کہ حیران کہ حیران ہو تم سینہ زنی کرنے پا میرے سنیں مثال بھائی حیران ہو تم سینہ زنی کرنے پا میرے انگاروں کا تم انہیں ابھی ماں تم نہیں دیکھا ماشا اللہ ماشا ماشا اللہ ماشا اللہ ماشا اللہ بھائی بس بس وہ دو مسرے میں پیش کرنے جانا ہوں دیکھا مثال بھائی خاص طور سے مثال بھائی خاص طور سے اور جتنے بھی حضات ہیں کہ دنیا کو دنیا کو سمجھ سنیں بھائیہ مصرہ نکل جائے گا اے بیٹے پیلی شڑ ماشا 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 سرکار خاص طور سے کہ دنیا کو سمجھ بیٹھا ہے ارے شداد کی جنار ارے بغتادی ابھی دون جہنم ماشا موسیقی 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 مولا سلامت رکھیں آوازوں کو چلیںح enquادی التوازن حیران حیران روتی ہو تم سینہ زنے کرنے با میرے انگاروں کا تم نے ابھی ماتم نہیں ریکھا اور دنیا کو سمجھ بیٹھا ہو اے شکداد کی جنہ رب غطا دی ابھی تُو نے جہنم نہیں ریکھا اللہ اللہ بھی ابھی تُو نے جہنم نہیں ریکھا مثال بھائی خاص اور سے تمام حضرات خاص اور سے دیکھے گا کہ جب جتنا بھی جی چاہا جی چاہا کی آخر چو آزا پر سنیے سار جب جتنا بھی جی چاہا اے کیا خرچ آزا پر اے دولت کو کسی حال میں بھی کم نہیں بھی کم نہیں ریکھا ایک نعرے سلوات دے دیئے خاص طور سے بس میں یہ چاہ رہا تھا ایک نعرے سلوات دیئے خاص طور سے جناب فیضان منگلوی صاحب کا حکم ہے میں پیش کنم خاص طور سے ایک نعرے سلوات دیئے خاص طور سے چونکہ فیضان بھائی کا حکم ہے منگلوی نے کئی سال ان کے حکم سے میں گیا ہوں ایک مطلع ایک دو تین شیخ چار شیخ آئیے ہیدھر پہ الڈھا ہوا ہے ہرمولا تیرو کمان میں میں نے اس کو بامبے میں بھی پڑھا چونکہ فیضان بھائی میں نے مہا بھی پڑھا چونکہ فیضان بھائی ہے کہ آسمان میں میں پیش کرتا ہوں کہ بس اس لیے ہے روشنی سارے جہان میں جوانوں کے لیے ہر اہلے نظر کے لیے خاص طور سے اس لیے کہ آپ چاند میں کبھی دیکھیں گے تو لگتا ہے ساف ساف علی لکھا ہویا ہے یہ سب نے غور کیا ہے کہ بس اس لیے ہے روشنی سارے جہان میں اور لکھا ہوا ہے نامِ علی آسوان مالا سامت ہے کہ آپ کو سنا تو سارے جوانوں کے لیے بس اس میں دو چار شہر ہیں جو آپ کی طبیعت کو مائل کر دیں گے انشاءاللہ میں پیش کرنا ہوں خاص طور سے دیکھئے گا جی جی کہ بس اس لیے ہے روشنی سارے جہان میں لکھا ہوا ہے نامِ علی آسوان میں لکھا ہوا ہے نامِ علی 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 آسوان میں سنیں جوان خاص طور سے جہاں 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 ہیں بھائی سنیں کہ سینہ سینہ زمین کا لکھا ہوا ہے نامِ لکھا ہوا ہے نامِ لکھا ہوا ہے نامِ مہ پیش کر رہا ہے لکھا ہوا ہے نامِ لکھا ہوا ہے نامِ علی آسوان میں سینہ سینہ زمین کا کاٹ کے اور رکھو دیتی دل فرقان ہوتاں جبرائیل اگر درمیانمے بس وہ شیر پیش کرنے جا رہا ہوں جو شاید میرا مولا دانتا ہے اس بات کو کہ اس شیر سے میں خود مطمئن ہوں اور دس سال پہلے یہ شیر میں نے کہا تھا مولا کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور بڑی دادیں آپ جیسے لوگوں سے ملی ہیں اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ دل سے دعا دیں گے اس شیر کو مجھے خاص طور سے دیکھئے گا بہت چھوٹا شیر ہوں لیکن شیر ہوں مولا کا صدقہ سنیے صاحب وہ شیر پیس کرنے گا رہاں سنیے کہ ہنگا میں میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہنگا میں اسر بولی یہ جبریل سے حسین وہ منظر پیس کرنے گا رہا ہوں اسر کا ہنگا ہم ہے ہنگا میں اسر بولی اور یہ جبریل سے حسین اور مجھ کو خلل پسند نہیں امتہان اور ان کا سایا کر لیا تھا مجھ کو خلل پسند نہیں امتہان میں اور سجاد خواستار سے ایک نیاری صلی اللہ علیہ وسلم خواستار سے ایک شیر میں اور پیس کرنے جا رہا ہوں کہ دربار میں یزید کے سجاد نے کہا ادھر ناوک کا دان ہونا ادھر اللہ اکبر کی صدا بلند ہونی ادھر میرا امام کا رکنا لیکن جیسے یہ محمدن رسول اللہ کا ذکر ہوا تو جو کہا سعید جنبی سعیدہ سجاد نے وہ اسر نصیر والی پیش کرا کہ دربار میں یزید کے ارے سجاد نے کہا رہوتا ہے کس کا ذکر بتا دے آذان میں ہوتا ہے ہوتا ہے کس کا ذکر بتا دے آذان میں ہوتا ہے ذکر کس کا بتا دے آذان میں اور جب بات جب بات آئی دیں کی تو دنیا کے سامنے جب بات آئی دیں کی تو دنیا کے سامنے آرہ بیٹی آلی کی بولی آلی کی زبان آلی کی بولی آلی کی زبان میں بیٹی آلی کی بولی آلی کی زبان میں آلی کی زبان میں اور آسغر اور آسغر مقتہ پیچ کر رہا ہوں آسغر بھائی مقتہ پیچ کر رہا ہوں آسغر آسغر کہ آسغر نے جنگ جیت لی حس سکھے کر اسد ارے اُلدھا ہوا ہے حرملا تیروں کا من میں لکھا ہوا ہے نامِ علی آسمن میں